اسلام علیکم میرے نام محمد عارف ہے آج ایک نوری بھی کچھا تھا حضر ہوں آج کی ویڈیو کا جو عنوان ہے آپ سب نے بھی سوشل میڈیا پہ دیکھ لیا ہوگا کہ سند کے اندر سانگر میں ایک جگہ ہے وہاں پہ ایک وڈیرہ تھا بڑا ہی ظالم اور صفاق انسان تھا یہ کچھ دن ہو گئے ہیں اس واقعے کو پہلے تو مجھے اتنا دکھ ہوا افسوس ہوا رو رو کہ میرا برا حال تھا کہ میں کیا بتاؤں دل رکھنے والا انسان وہ اس طرح کی حرکت کیسے کر سکتا ہے پھر میں بیٹھ کے سوچ رہا تھا کہ یار کیا ہم باقی مسلمان ہیں کیونکہ ہمارا کوئی کام تو ہے ان مسلمانوں والا تو کیا ہم باقی مسلمان ہیں اس طرح کے جب باقیات ہوتے ہیں تو پھر دل سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کیا ہم باقی مسلمان ہیں یا نہیں ہیں انسان شک شباب میں پڑی جاتا ہے کہ ہم کس ملک میں رہ رہے ہیں کس تجاست میں رہ رہے ہیں انسانوں کے ساتھ رہ رہے ہیں کہ انسان انسانوں کا ظلم کرنی رہے ہیں پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ معاف کرے جو ظلم و سٹم ہو رہے ہو رہے انسان کا انسانوں پر تو ہو رہے لیکن انسان کا جنوروں کے اوپر بھی اتنا ظلم اور یہ جو ہمارے سندھ میں اکثر جو لوگ ہوتے ہیں یہ جو بڑیرہ ٹائپ ہوتے ہیں ان کو غصہ آتا ہے یہ اپنے جو ان سے نیچے ہوتے ہیں ان لوگوں کو کچھ سمجھتے نہیں یہ کہتے ہیں کہ نہیں بس ہم ہیں ان کے اندر اتنا غرور تکبر یہ جو بڑے بڑے بڑیرے ہیں پیسے والے لوگ ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا اگر اس بڑیرے سے پوچھیں کہ جانور ہے نا جانور میں انسان میں کچھ فرق تو ہونا چاہیے نا ایک جانور ہے وہ اگر اس کے گھاس میں آئی گیا اس کے زمین میں آگیا گھاس کھانے کے لیے تو اس کو آرام سے بھی تو دور کیا جا سکتا تھا نا تو اس کو پکڑ کے اس کے مالک کو بلا لیتے ہیں بھئی آج کے بعد یہ نہ ہے ہماری زمین میں جانور کو تو نہیں پتنے کہ کس کی زمین ہے نا اس کو تو گھاس چاہیے جس طرح انسان ہے آج کل مسلمان ہیں جس طرح نہ حلال کی تمیز کرتے ہیں نہ حرام کی کرتے ہیں نہیں دیکھتے کہ نہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے بس کھائی جا رہے ہیں کھائی جا رہے ہیں اپنے بہنوں تک کا حق کھا جاتے ہیں تو اسی طرح ہم میں اور جانوروں میں زیادہ فرق رہا تو نہیں ہے لیکن چلو تھوڑا بہت سمجھ لیتے ہیں کہ ہے فرق تو انسان کو تھوڑا سا تو سوچنا چاہیے اتنا زیادہ ظلم اتنا انسان کو ظالم اور جابر تو نہیں ہونا چاہیے تو میری سندھ حکومت سے بھی یہ اپیل ہے کہ اس بندے کے خلاف قانون کے مطابق جو سخت سے سخت سزا ہے وہ اس کو دی جائے اور ایک بات اور میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کی پچیتیس کروڑ عوام سے بھی میری ریکیسٹ ہے کہ خدا کے باس تیب توبہ کرو توبہ کرو توبہ کرو آپ تاکہ اللہ پاک معاف کر دے یہ جو ظلم ہوا ہے ایک جانور پہ یہ ایک جو بھی الفاظ ہم اس انسان کے لیے ہم بولے نہ ہوں وہ بہتی چھوٹے الفاظ ہوں گے جو بھی الفاظ بولیں وہ ایسا اس نے ظلم کیا ہے ایسا جبر کیا ہے ایسی سفاقیت کی ہے اس انسان نے کہ یار آپ ہر ایک حضور پاکستان کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص دل کی نرمی سے محروم ہو گیا وہ کل کے کل خیر سے محروم ہو گیا کچھ بھی کرو جتنے بھی ظلم کرو دل کی نرمی تو اپنے اندر لاؤ لے دل کے تو تھوڑے سے نرم ہو جاؤ نا اپنے دل کو تو تھوڑا سا تو تھوڑا سا تو کسی چیز پر رحم کھا جایا کرو نا یہ سندھ میں جتنے بھی بڑے بڑے رہے ہیں یہ اتنے ہی ظالم لوگ ہیں کچھ بیچ میں اچھے بھی ہوں گے اچھے لوگ ہوتے بھی ہیں لیکن کچھ جو ہوں بیچ میں وہ اتنے ظالم ہیں اتنے جابر ہیں اتنا ظلم کرتے ہیں آپ ایک چیز ذہن میں تصبر کریں کہ جب اس نے اونٹنی کو وہاں پہ پکڑا ہوگا اس نے کلہاری اس کے پیر پہ ماری ہوگی جب ٹانگ پہ اس نے ٹانگ کو کٹنا شروع کیا ہوگا تو اس وقت کیا اللہ کا عرش کانپا نہیں ہوگا ایک انسان جو دل رکھتا ہے وہ ذہن میں تصبر بھی کرے تو رنگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں انسان کہتا ہے کہ ابھی زمین پھٹے کے میں مرجم اس کے اندر دھسا دیا جیے ایک کیا بیٹی ہوگی اس وقت اس اونٹنی پہ درد تو ہر زندہ چیز پر درد تو ہوتا ہے نا درد تو محسوس ہوتا ہے نا چاہے وہ انسان ہو یا جانور ہو لیکن یہ کیسا ظالم اور جابر انسان تھا کہ اس انسان کے بالکل ہی انسان کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ کر کیا رہا ہے